اسلام علیکم یوورز کیا حال چالے امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اچھا جی یہ نا جو بلوگ ہے نا یہ اس دن کے بعد کا جب میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی کہ فوجی فوجی نے سرپرائز دیا اس سے اگلے دن کی ہے تب کوئی پتہ میری ویڈیو میں گیپ ہوتا ہے تو اس وجہ سے چلیں جی آج کا بلوگ ہو چکا ہے شروع سب سے پہلے جی اس کے لیے نا ہم نے ناشتہ مگویا ہے میں رات لیٹ سوئی اور مجھے اتنی نید آ رہی تھی میرا بھائی نا ناشتہ لے کے ہے تو میں نے اس کو کہا تم ہار پارڈ میں رب تو بعد میں میں اٹھ کے گرم کر دوں نانچنے لے کے ہے چھا یہ جو نا ہمارا حویلی سے دودھ آتا ہے میرے بابا کے دوست ان کی حویلی سے ویسے بالٹی آگئی تو ادھر پتیلہ پانی کا گرم کرنے رکھا ہے ہم نا جب سٹیاں آنے والی ہوتی نا ہم تب گیزر لگاتے ہیں وہ ساری گرمی نا گیزر لگا رہتا ہے تو پھر اس میں نا وہ زنگ نہیں ہوتا جو وہ آ جاتا ہے اور وہ ہلتی رات کی ویسے پڑی ہوئی میں نے ڈبی صاحب کی تھی تو اس کو نا میں نے چھانا اس کو میں ڈال کے رکھیں گی بڑے ڈبے میں تو جی میں نے اس کا ناشتہ وغیرہ دوبارہ گرم کے مجھے اتنی نید آ رہی تھی اتنی نید آ رہی تھی تو اس کو میں نے کہا کہا تم ہار پڑ میں رکھ دو ہوت پڑ میں رکھ دو مجھے بہت نید آ رہی ہے اچھا اس کے بعد میں نے اس کے لئے ہم نے سپیشل ناشتہ مگوایا وہ کہا تب میں انہار ہوئی نہ پانی گرم کرنے رہتے پھر میں ناشتہ کروں ادھر نہ میں چائے بنا رہی ان لوگوں کی میں نے کہا میں نے ان کی کٹھی چائے بناتی ہوں تو جناب نے بلا کیا کہ تھوڑا سا کھایا اچھا جی ان کی میں چائے بنا رہی ہوں صبح صبح اٹھتے ہی اتنا کام آج کا دن بہت ہی اس نے جناب نے ایک بائٹ لی اور پھر نہ اس نے نہیں کھایا نہ آنچہ نے بتایا اس کو پسند نہیں ہے حالانکہ اچھے تھے چٹنی وغیرہ بیتی ساتھ تو یہ میں ٹیبل پہ رکھیں تو اس نے کہا جی فوراں چاہے تو پھر میں نے بیکری پہ پجھوائے اپنے بھائی کو میں نے کہا جاؤ تم نہ ایسے کرو اس کو نہ لا دو کیک رس لا دو کوئی بھی چیز لا دو کھانے کے لیے تو جی یہ نا ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا ان کو میں نے چائے ڈال کے دی ان تینوں کی میں نے کٹی پکا دی اوفیس والا بھائی میرا بھی آج گھر تھا وہ چینی بہت زیادہ پیتے ہیں پتی بھی کڑک پیتے ہیں تو دودھ ڈال کے میں نے اوپر چینی وغیرہ میں ڈال رہی ہوں چینی ڈال کے پھر میں نے ان کی چائے بنائی اور یہاں پہ پانی پھر اس کو اتار کے دیا وہ پھر اور میں نے گرم کرنے اوپر رکھ دیا ہم نا سردیوں میں مشین میں بھی گرم پانی ڈالتے ہیں تاکہ کپڑیں تھوڑے سچے دھول جائیں ساتھ بھی جی واشنگ لگا لی ان کو میں نے چائے ڈال کے دی ان کی میں نے کٹھی پکا لی تھی تو نا یہ نا پونی ہماری بڑی بھی ہے ہماری چائے زیادہ تھوڑی سی پکتی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تو انہیں اس سے مجھ سے ہوتا ہے نہیں وہ توڑ دی انہوں نے پکڑ گئے جب یہ میرے بھائی چائے پکانے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تماشی لگاتے ہیں تو اس کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے جیسے ہوں ہوتلوں میں نہیں کرتے وہ ایسے اپنی ہوتل والے باندھے تو اس نے ساری توڑ دیا بھی دودھ بھی سنبھالنے والا تھا حلدی بغیرہ بھی ڈالنے والی پڑی تھی اچھا ناشتہ بغیرہ کیا ہم نے سب نے اس کے بعد جی پھر میں نے بھی تھوڑا سا ناشتہ کیا میں رات بھی نا لیٹھ ہوئی مجھے بھوک لگی تھی اس کے بعد جی میں نے اپنی چائے بنائی ہے اپنی چائے میں نا لیدہ بناتی ہوں تو اپنی چائے میں نے بنائی ہے تھوڑا سا نمت ڈال کے تو نا بس دیکھیں میرا اتنے پیارے کرتے ہیں میرے گھر پہننے والے نا میں نے بتایا نا یہاں میں نے بھائی تنبو لیا دو دن دنے تھے یہ کپڑے تو میرے بس لوگ لیٹھ ہو جاتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے تو میں نا وہ جو پازو کو نا اوپر کر کے پھر برتنوں گا رہا دوتے ہیں تو وہ ساری سلوٹیں پڑ جاتی ہیں میں نے اپنی چائے ڈال کے پی اپنی چائے ڈال کے میں نے پیا اس کے بعد جی ایسی مصروفیت کا ڈھیر لگ گیا کہ میں نا آپ کو بتا نہیں سکتی میری بینا چائے نہیں ڈالی جاری تھی میں نے کافی بڑا مک بن گیا تھا چائے کا نا زیادہ ہی میں نے دودھ اندر ڈال دیا چائے بھی بیرنا اس کے بعد میں دیکھیں میری کتنی نونی اور مزے کی جائے تو میں نے آدھا کے لئے دودھ ڈال لیا اپنی چائے کے لئے اور سارا کیچنہ بہت گندہ ہوا پڑا تھا اس کے بعد اس کے لئے ہم نے بنائی برفی دیکھیں کتنی مزے کی برفی بن رہی ہے مجھے نہیں پتا خیر اور یہ نا جو میرا بھائی ہے چھوٹا وہ اوپر نا اس نے خود ہی جو بادام ہوتے ہیں وہ کٹ کر کے ان کے پیس کٹ کر کے اس کے لئے لگائے جانا تھا نا اس نے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فوج کام بہت لیتی ہے جو فوجیوں کے باتیں کرتے ہیں میں دل کرتا ان کا دماغ سیٹ کر دوں یہ جو تم لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے نا اس کے لئے جی ہم بنائیں پھر اس کے بعد جو میرا ہوسٹل والا بھائی ہے نا اس کٹ بھی کی ہے نا چھوٹی چھوٹی وہ جو ڈلیاں بنتی ہیں برفی کی وہ ساری کٹ کر کے اس کو ٹی فن میں ڈال کے دی وہ بھی جی گھر آیا ہوا تھا وہ اس نے جھوٹ بول کے آیا نا مجھے کہتا ہے تمہارے ہی جامعے کا میں نے ہی جامعہ کروانا میں نے پتا کی ابھی بات کر کے تھا اچھا پھر نا میں بات میں فون کروں گا میں نے پھر چائے بنا گیا تو میں کہ امید ہی تسی گھر موجود دیگے تسی بہتا ہی فائدہ چاہتے ہیں ابھی میں نے وہی سوسپین ووش کیا جالی کی ساتھ برطن ساری دھونے والے پڑے ہوئے ہیں ابھی کیونکہ میں دوسری کام کری تھی نا انہوں نے دودھ والی بالٹی کھالی کر دی انہوں نے ایسی بالٹی ویلی کریں گے سن سکون ملنے اس کے بعد جی اس نے اپنا بنجیری کا سمان لگیا میں نے کہا میں گپڑے دھولوں تم خودی گرائنڈ کرو پھر اس نے گرائنڈ کی یہاں پہ نا میں نے دیسی گی ڈالا ہوا آگے میں نے ساری اس کی ریسپی اپلوڈ کی ہے دیسی گی پھر میں نے بعد میں اور ڈال لیا تھا ان کا اس کو ہوسٹل کا پانی راست نہیں آتا نا اس کو سین کرتا ہوسٹل کا پانی جب دیسی گی اور بادام سون فغیرہ کھالو پھر اتنا مکشک اتر مجھے کہتا ہے نا یہ تھوڑا سا زیادہ ڈالنا مجھے چولا بھی ساکھ نہیں ہو پھر میں نے چولا ساکھ کیا جلدی جلدی کہ چلو چولا تو ساکھ اتنا برا لگ رہا ہے یہ سارا سمان چینی چنے بادام خروٹ تبخ روٹ نہیں ڈال رہے تھے سارا کچھ سون فغیرہ نا میں نے گرینڈ کر کے اس کو میں نے کہا تم میں بٹن میں ڈال دے نا میں آنکے تمہیں مکس کر دوں گی اچھا جی یہ اب میں مکس کر رہی اور مجھے گھیہ کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے اوپر سے تھوڑا سا اور ڈال دیا اندر تھوڑے ساڑوں پر کر کے نا اس سارے سمان کو میں نے اندر ڈال کے نا تھوڑا سا اندر مکس کر دیا تاکہ وہ جو ایک اس نے کچھا رہنا ہوتا ہے پکنا ہوتا ہے تو بس مکس ہی کرنا ہوتا ہے یہ ساری سمان پکانے والا ہوتا ہے اچھا اور نا بس ایسے ہی میرے نا لوگ تھوڑ سے لیٹ ہوگی یہاں پہ نا میں اور سارا سمان ڈال کے نا میں اندر جب یہ میلٹ ہو جائے گا نا اتنا کو پھر میں اس کو سارے میں مکس کر دوں گی ابھی سردیاں نہیں آئیں پھر جب میری آپی آئیں گی نا پھر ہم بڑے پیمانے پہ پنجیری بنائیں گے وہ بناتی ہیں بیسن کی اور اکھروٹ اور سوجی کی وہ تو اتنی مزے کی بندی یار دل کرتا ہے بندہ کھائی جائے اچھا بھی نا اس کو میں نے ڈالیا اور تھوڑی سے نا میں نے کھانے کیلئے ڈال لی میں نے کہا سوچائے بنا کے پیلے بھوک لگ رہی ہے اچھا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کو بھی نا آپ بھلا جمع کے کسی چیز میں جیسے وہ میں نے کٹی ہے تو آپ ذرا آپ کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی دوہر میں رات کو سمجھ نہیں ہے کیا بنا ان کو پھر ابو کہتے ہیں اللو گوشت میں نے بنایا اور جب گوشت بنا ہوں تو جو کھانے ہوتا ہے دے دیو دے دیو دے دیو دے دیو دیو اتنی جلدی ڈالتے ہیں پھر جہاں میں گوشت بننے کے جو کلیجی تھیں وہ میں نے لیدہ نے کالی اگر آپ کی مسروفیہ زیادہ ہے اور سالن پکنے میں دے رہے تو آپ ایسا کریں کسی لیدہ پین میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیں اور گرم پانی سالن میں ڈال دیں اس طرح سالن جلدی بن جاتا ہے اور دیکھنا ابھی میں ڈالو گی نا ساتھ ہی بائل آنا شروع ہو جائے گا ایسے کب وہ شوربے کا پانی گرم اور کب شوربے پکے دیکھیں آنا شروع ہو گیا نا بائل ان کی نا جلدیوں کے سارے حل ہیں میرے پاس اچھا جی اس کو نا پھر ہم نے آلو گرست بنایا اس کے بعد جی ان کو میں نے روٹیاں مگر بنا کے دی روٹیاں بنا کے دی ہیں یہ دیکھیں میرے نا روٹی تندور جیسی بنی تھے ایسے پھلکا بنا تھا ان سب کو روٹیاں میں نے کھلایا ہیں روٹیاں کھلا آکے نا دیکھیں میں نا پھرت آتی ہیں اور میں نے سالن دکھاتی ہوں سالن اتنا مزے کا بنا تھا کتنا روٹ ہے سالن پہ اور نا ان کو میں نے دیا اس کو تو میں سپیشل پوٹو پول دیتی ہوں اس کو ایک بار نا پوچھت پکے دے تم ان پوچھتے سے تم ان چائے نہیں بنا کر دیتے تو یہ تھو تھو اس کے بعد یہ نا بس آپ سمجھ لیکے میں ہوتے سے مگایا ہے یہ ہمیں نا کھانا آیا نا تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی کھانے میں دوسروں کا کبھی ہوتا ہے جو شادی پہ نہیں یا ان کا گھر آ گیا چنگی کھالیا نا تو جی دیکھیں میں نا سالا دکھاتی ہے آپ کو پھرنا یہ نا میں نے دوسروں کے گھر میں بھی بھی جوای کیونکہ سب نے تو آل روٹی کھانا کھالیا تھا ہمارے رات کو بھی رائس بنے تھے اور میری خراک دے انہی کو خراک دے آدھی روٹی اور ساتھ دو کھوٹیاں اور دو شربے اس میں بجانا ہے تو انہوں نے پھلا کیا کیا اچھے اس کے بعد دودھ والی آنٹی میں نے کہا نا میرے ممہ نے میری لیے لیدہ دودھ لگوایا ہے وہ نا جب آتی ہیں نا تو میری لیے لیدہ لے کے آتی تو ان کی گھڑویں میں نے سالا ڈالتی میں نے کہا تو اسی گھڑویں آنٹی کھالی نا لے کے جائے تو پھر نا میں نے نا اپنی آپ کی طرف بجوایا ہے میں نہیں سمجھتی سب کو دھنا چاہیے اس کے بعد صبح کو بھی میں نے ہمسائیوں کے گھڑ دیا آپ کے کھانے میں نا دوسروں کھاکو ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب نا میں کہتی ہوں دھنا چاہیے تو مجھے نا وہ میری دوست کے کہتی مجھے تمہارے سمجھ نہیں ہوتی جو ہوتا دوسروں میں باندھ دیتی میں کہا اللہ نا دین والے انہوں دین دے اور یہ صبح میں میں نے چنے بنائے تھے وہ بزار سے مگوایا تھے دوسرے میں نے ریسپی بنانے کے لئے بنائے تھے لیکن میرے مبال میں اتنا رڈا تھا میں نے کہا پہلے میمری کارڈ آئے گا پھر میں ڈال کے کھنے اور ان کی طرف میں نے رائس بھی بجوایا ہے تو انہوں نے بلکیا کہ یہ نا چائنیز پلاو تھا وائٹ چائنیز پلاو تو انہوں نے بلکیا کہ میرا سالن تھا وہی سارا سب نے ڈال ڈال کے کھایا اور یہ والا سالن کسی نے نہیں کھایا اور پھر میں نے ان کی طرف بھی بجوایا اور نہ ٹانگیں نا ایسے کام پر رہی تھیں کام پر ٹانگ رہی تھے تو مجھے کوئی شاپر نہیں مل رہا تھا اتنا تو سارا کچھ بھرا پڑا تھا در دودھ سنبالنے والا پڑا ہوا تھا اور اپنا کھانا بھی پڑا ہوا تھا انہوں نے جلدی جلدی سارے پیکنگ کی اور میں نے کہا جو بھاگے جاؤ اس کو دے ہو تو پھر نان وغیرہ اندر میں نے ڈالے بچنا ہے ایسے ہی آج کا دن نا کام کرتے کرتے ہی گزر گیا یہ میں نے کہا جو بھاگے ان کو دیکھے پھر اپنا میں نے سالن نکالا اس میں اچھا جی ملتے ہیں اپنا سالن بھی نکال کے پیچھ مردے ملتے ہیں نیکس فلوپ کے ساتھ تب تک مجھے ازا